آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جام ترمیزی کی روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں ابو سعید قدری عزی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے زبان کے احمد دیکھی جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام آزا اس کے آزا جو پارٹس ہوتے ہیں تمام آزا گزارش کرتے ہیں آجیزی کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں دیکھ تُو سیدھی رہنا کیا فرمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ صبح جب ہوتی ہے اور انسان اٹھتا ہے تو جسم کے تمام آزا زبان سے آجزی کرتے ہیں اور کہتے دیکھ تُو سیدھی رہنا اس لئے کہ اگر تُو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو تیری وجہ سے ہم سب کو اس کا خدمجازہ وقت نہ پڑیں گا ہم سب کو نقصان اٹھانا پڑیں گا اس لئے کہ اگر زبان کو غلط کام کرے تو کیا صرف زبان کو اللہ جہنم میں دالے گا نہیں پورے آزا پورا جسم اس کے ساتھ جا رہا ہے تو روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے تمام آزا صبح جو ہے آجزی کرتے ہیں گزاری شعب کرتے ہیں زبان سے کہ تُو کنٹرول میں رہنا تُو سیدھی رہنا اس لئے کہ اگر تُو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھی رہیں گے ہم سب کا معاملہ دلوست ہے اور تُو بگل گئی تو پھر جو ہم سب کو تیرا خمیازہ ہم کو بگتنا ہوں گا یہ حدیث میں سمجھتا ہوں ہم تمام کو بتا دیر واضح کری زبان کی کیا اہمیت شریعت کے اندر کتنی اہم چیز ہی اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ مو بند رکھیں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اگر بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ کیا کرے مو بند رکھیں مطلب اگر مو کھولنا ہے تو اچھی بات کیجئے اگر اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو مو بند رکھیں اس لئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جب بھی مو کھولتے ہیں کچھ تو بھی الٹھائی بکتے ہیں کتنا اور فسادی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنی اچھی بات برائن کریں دیکھو مو کھولو تو اچھی بات کرو ورنہ مو بند رکھ اور علماء لکھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا بڑا حکیمانہ خوال ہے اس پر اللہ سمجھئے ایک آدمی ہے جو انتہائی بے خوف ہے انتہائی بے خوف ہے مو کھولیں گا تو بقواسی بولیں گا مو کھولیں گا تو کتنا ہی کریں گا اگر وہ اس حدیث پر عمل کر لے مو بند رکھیں تو سب اس کو ہشار سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ خاموش رکھتا ہے مہت ہشار ہوں گا کتنی اچھی بات ہے نا خاموشی بڑی فضیلت بڑے فائدہ ہے تو کہا آپ بات کرے تو اچھی اچھی بات نہیں کر سکتے مو بند رکھیں لوگ آپ کو ہشار سمجھیں گے دانا سمجھیں گے اور خاموشی سے لوگ درتے بھی بہت سے وہ خاموش بچا ہے وہ خاموش آجوں در لگتا ہے نا تو کہا رہی کتنی حکیمانہ بات مو کھولو تو اچھی بات کرو ورنہ مو بند رکھیں ورنہ مو کھولوں گے اور غلط کھولوں گے اچھی بات نہیں کروں گے تو یہ ایک بات دنیا اور آخرت کا نقصان لانے والی تو یہ ایک بات اسی طرح